اسلام علیکم welcome back to my channel you all are fit and fine میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ لوگوں نے میرا پچھلا vlog دیکھ لیا ہوگا تو وہیں سے continue کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کہاں گئے تھے جی ہم لوگ گئے تھے فریش کو پہ یہاں کا جو ٹیسٹ ہے نا ہر چیز کا it's so yum ہر چیز بہت ہی مزک ہے but expensive ہے but taste بہت مزک ہے یہ دو چیز ہم نے یہاں پہ آرڈر کی تھی یہ کرسپی پراتھا رول ہم نے آرڈر کیا تھا کافی بڑا تھا یہ ہم لوگ چارجنے تھے جنہوں نے ہم لوگ نے یہ کھایا اور یہاں پر چکن سینوچ تکا تھا دونوں ہی چیزیں بہت مزکی تھی اور بہت دلیشی آپ لوگ بھی یہاں کا ٹیسٹ ضرور چیک کیجئے گا اس کے بعد ہم یہاں پر گول کپے کھانے آگے جس ٹیشن سے ہم میٹرو کے بیٹھ کے ہیں وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے یہ گول کپے والا جو ملتان سے رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا سینہ گئی میں یہ بیٹھتا ہے گول کپے والا اس کے گول کپے اتنے مزکی ہوتا ہے اور اتنے کرسپی کہ مزہ آجاتا ہے کھا کر یہ ہنڈرڈ ہی ہم نے پلیٹ لے لی تھی یہ تقریباً سات گول کپے دیتے ہیں اور اس کا پانی کھٹا میٹھا سا بہت مزکا ہوتا ہے اور گول کپے بھی ایسے بھرا ہوا ہوتا ہے سو یم ان کے گول کپے بہت اچھے ہوتے ہیں جو جو ملتان میں رہتے ہیں انہوں نے ضرور جا کر اور ایدر کے گول کپے کھانے ایٹس او یم اس کے بعد ہی ہم میٹر میں بیٹھے ہیں میٹر سٹیشن سے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ لوگ جے ان کو لگے ہی ہیں یہاں پہ پیاس اور سامنے کے انکل کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیمرہ آن کر کے کھڑی ہوں یا نہیں جی آفیس سے میں آ چکی ہوں اور کلر آپ دیکھیں میرا اتنا شدید کلر ڈال ہوا ہے انہوں نے ایکسپلین نہیں کر سکتی کیا کہ میں نے گاؤں ignite کیا ہے اب اس کے بعد آج میں نے تھیل سوڑا کے لیے ہم جلدی سے ہم کیا کرتے ہیں موف شر樹 سے پہی سے لگاتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے میں نے ملتانی مٹھی ہوگا ملتانی مٹھی لگاتے ہیں اس کو میں نے فریج میں ہی رکھا ہے اور ملتانی مٹھی یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں اور بناتے ہیں یہ ملتانی مٹھی اور آج کل میرے موہ پر نا بڑا کوئی گانا چڑھا ہے کچھ ہی جو تیری ہے اسی میں تو ہم بھی آنسو بھا چھپا ہی لیں گے کس کس نے یہ سونگ سن لیا آپ کو مجھے بتانا ہے کہ کس کس کو یہ سونگ پسند آیا تو چمچ اٹھاتے ہیں اس کو فٹا فٹ سے بناتے ہیں اور لگاتے ہیں جی یہاں پہ میں ماس بنانے لگی ہوں بہت ہی اچھا ماس ہے یہ گرمیوں کے لحاظ سے ملتانی مٹھی بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ سکن تھنڈی رہتی ہے ملتانی مٹھی سے آپ لوگ ضرور ہی اوز کیا کریں بہت سے لوگوں کے گرمیوں کی وجہ سے دانے وغیرہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ملتانی مٹھی اٹھ کریں گے تھوڑی سی ہم یہاں پہ اٹھ کریں گے کافی گلاب کا ارک اور لاس میں تھوڑا سا ڈرائی پاورٹر اور مکس کرنے کے لئے آپ لوگ یہاں پہ تھنڈا پانی اوز کریں گے تو یہ چیزیں اس میں دالتے ہیں اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اپنا ماس تیار کرتے ہیں یہ سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہے آپ لوگ ضرور جو باہر جاتے ہیں آفیس ورکر ہیں ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو اگر آپ لوگ کو میری یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو اپنی چینل کو سسکرائب کر دیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے فرنڈ سرکل میں ضرور شیک کی جگہ میری ویڈیو کو لاسٹ لوگ میں میں نے جو آپ کے ساتھ اچھی بات شیک کی تھی آئی ہوپ آپ لوگ اس سے سیکھیں گے اور آج کی اچھی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وقت کی قدر کیا کریں کیونکہ جو ایک دفعہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا کسی بھی چیز کو آپ انجوائے کر کے یوز کریں کوئی بھی ٹائم آپ کا ہے تو اس کو اچھے سے سپینڈ کریں اچھا ٹائم ہے تو آپ لوگ اچھے سے ہی کریں گے بورا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ مشکل انسان کو اتنی ہی دیتا ہے جتنی وہ برداش کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کامیں مدد کریں گے جی یہاں پر جی ماس ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم اپنے فیس پر اچھے سپلائے کر لیں گے جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے جی یہاں پر میں نے ماس لگا لیا یہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے ساتھ میں ازل کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کیونکہ بھابی نہ آ رہی تھی تو میں ازل کے ساتھ بیٹھ کے کپ پہ لگانے لگے کیونکہ یہ پھوپی پتی جی کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کو میں زیادہ زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ ازل کے ساتھ سپینڈ کروں آفیس سے آ کے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھی بات ہوتی ہے ازل کیمرے کو دیکھتے خموش ایشت کے جاؤں مونو بلی کا کر رہی ہے نہاں میں نے لیا ہے سکن تھوڑی سی اچھی ہوئی تو ہے پر کلر اتنا زیادہ ڈال ہے کہ کوئی بھی یکدم چیز لگائے اسے کلر فیار نہیں ہو جائے گا تو نہانے کے بات سکن کیر کرنی چاہیے آپ لوگوں کو سب سے پیلے یہ روز واتر تھوڑا سا سپری کرنا چاہیے بھیجے کسی فریج میں رکھ لیں تو اسے گلیس میں دال کر تب بھی یہ بہت بیسٹ انشاءاللہ اچھا ریزارٹ دے گا گرمیوں میں تھنڈی چیز یوز کیا کریں اور ایک ہی میں سرم اسے کھنے بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں نہانے کی فارم بات آپ کو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزارٹس ملیں گے ٹھیک ہو گیا اب اسے ڈرائے کریں گے اس کے بعد سرم اپلائے کر لیں گے جی نہاں میں نے لیا تھا فریش ہو گئی تھی اب یہاں پر جی میرا چائے پینے کو اتنا شدید کر رہا تھا ہمیں بھی کہتی کمل چائے بنا دو میرا بہت دل کر رہا ہے تو میں نے کہا چلو میں اٹھتی ہوں آج چائے بناتی بہت دنوں بعد میں کچن میں آئی تھی میری بھابی سارا کام کر لیتی ہیں تو میں کچن میں بہت کام آتی ہوں آج ہی بس میرا دل کر رہا تھا چائے پینے کو تو میں نے کہا چلو آج میں خود ہی چائے بنا لیتی ہوں چائے پیتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے اور اپنے ہاتھ سے پینا مجھے اچھا لگتا ہے اسے برے کرتی ہوں باقی چائے بنانے تو سب کو آتے ہیں کیونکہ اس میں تو کوئی مشکل بات ہوتی نہیں بس یہ ہے میں چائے کو پکاتی بہت ہوں جتنی پکی ہوئی ہوگی چائے اتنی اچھی لگے اور مجھے چائے میں میٹھا کم اور پتی تھوڑی سی زیادہ ہونے چاہیے بہت زیادہ بھی نہیں تھوڑی سی زیادہ ہونے چاہیے یہاں پر چائے پکنا یہاں پر چائے پکنا سٹارٹ ہوگی ہے بس یہیں پر اس کو میں نے دس منٹ پکا لینا اور چائے کا پھر آپ لوگ مزہ دیکھیں گے کتنی مزہ کی چائے لگے گے آپ لوگ بتائیں گریمیوں میں چائے پینا کس کس کو پسند ہے مجھے گریمیوں میں چائے پینا بلکل بھی پسند نہیں ہے پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوا ہے یہ گریمیوں سٹارٹ ہوئی ہے میرا دل کرتا ہے میں چائے دن میں تین سے چار دفعہ پیلوں پتہ نہیں اتنا کیوں مجھے کریونگ ہونے لگے چائے کی مجھے چائے پسند آنے لگے شاید سردیوں میں میں نے بہت چائے پیتی جو مجھے گریوں میں بھی اتنا دل کرتا ہے چائے پینے کا آپ لوگ بتائیں چائے لگر کون کون سے مجھے تو لگتا ہے مجھے چائے بہت اچھی لگنے لگے دن میں تین کپ تو پکے ہونے چاہیے میری چائے کی مممہ کو دال کر دی دی بھابی کو دال کر دی دی خود میں آنکہ کلر کے آگے بیٹے گرم گرم چائے پیجئے کیونکہ جب چائے بنانے لگی تو اتنا پسینہ آئے جس کے کوئی حد نہیں تو آپ کلر کے آگے بیٹھتے ہیں ہم پسینہ سکھائیں گے اس کے بعد ہم ریسٹ کریں گے کیونکہ صبح سے بہت کام کیا آپ بہت تھگ گئیں آپ سوتے ہیں تو ای ہوب آپ کو میرا چھوٹا سا ولوگ پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں اپنے نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ